بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حکومت مخالف ناروں کا مقصد کیا ہے اور یہ تاجران جو آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیوں تاجر جو ہیں وہ زبوحالی کا شکار ہو رہے ہیں اس دورے حکومت میں آج کے پرگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ تمام تر جو تاجران یہاں پر موجود ہیں یہ موبائل فون کے تاجران ہیں اور انجمن تاجران پاکستان نے موبائل فون کے ان تاجران کے ساتھ مکمل یہ جہتی کا آج اظہار کیا ہے آج کی اس ہرتال کی کال کی وجہ کیا ہے آئیے پرگرام ٹاپ چوری کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظر آئیے یہاں کے عہد داران سے بقائدہ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں ملک کلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے حفیظ سینٹر لاہور کے اور بہت بڑی یہ مارکٹ ہے یہاں پر لیپ ٹوپ کے علاوہ جو موبائل کا کاروبار ہے اس سے پورا پاکستان آگاہ ہے مشارہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سیکٹری ہیں مارکٹ کے ہمارے نمائندے عبدالقادر مدنی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت بڑی تعداد میں تاجروں کی یہاں پر آج نمائندگی کی گئی ہے جہاں بڑے تاجر بھی ہیں دکانوں کے مالک بھی ہیں وہاں پر چھوٹے تاجر بھی ہیں اور موبائل فون سے ان کے کاروبار منت سے لکھیں حکومت کی خلاف یہ نارے بازی لگا رہے ہیں نارے بازی کی جاری ہے اور حکومت مقارب ناروں میں حکومت مرداباد کی نارے بھی ان کی ج سانب سے لگائے جا رہے ہیں موبائل فون کے جو استعمال کے لیے جو سانفین ہیں ان کی اگر کہا جائے کہ پاکستان میں تعداد دنیا کے ترقی آفتہ ممالک سے بھی کمپیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ شہر ہو یا دہات ہو موبائل فون کا استعمال بچے بڑے بزرگ ہر کوئی کر رہا ہے ایونٹ ٹین ایجر میں بھی موبائل فون کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے جس میں نئے موبائل لینے کا رجحان تو ہے ہی لیکن پورانے موبائل لینے کا رجحان سب سے زیادہ ہے افورڈیبل ہے کیونکہ جو انڈروائیڈ موبائل ہیں ان کی اصل قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور جن کے پاس زیادہ آپ کہہ لیں کہ پیسے نہیں ہیں وہ اچھے موبائل لینے کا رجحان رکھتے ہیں جن میں یوز موبائل بھی آتا ہے کلیم صاحب آپ کو پرگرام میں ہم پوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی اے کے خلاف پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھورٹی کے خلاف آج آپ نے اتنی بڑی احتجاج کی کال دے دی اور یہ نمونہ ہے آپ کے بقول کہ یہ ایک چھوٹی ہرطال ہوگی اس کے بعد ہم اپنا اثر و سور دکھائیں گے مستقبل قریب میں تو ایسا کیا کر دیا پی ٹی اے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی جی پی ٹی اے نے جس طرح سے مین جو پرولم ہمیں چل رہی ہے ٹریڈرز کو وہ ٹیگ اور ٹائب اپروول کی ہے جس طرح پاکستان کے اندر لوگ امپورٹ کرتے ہیں کوئی الیکٹونک سا سامان امپورٹ کرتے ہیں کوئی جوتے امپورٹ کرتے ہیں کوئی کپڑے امپورٹ کرتے ہیں مختلف بزنس ہیں سب کو اجازت ہے موبائل کے اندر انہوں نے اس امپورٹ پر بین لگا دی ہے وہ صرف مقصوص لوگوں کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں مقصوص خاندان ہے جو پہلے ہی امیر سے امیر تر ہو چکے پہلے کہ آپ لوگ بھی گھٹے تھے یعنی سب تاجر کسی کو بھی الاؤ تھا کہ وہ موبائل کو امپورٹ کر سکتا ہے اب پابندی کا سامنا ہے آپ پہلے بھی ایسے نہیں تھا میں کلیر کروں پہلے بھی ایسے نہیں تھا لیکن پہلے کیری کے ذریعے سامان آتا تھا جس کو ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ سے ریکویس کی کہ آپ اس پر ٹیکس لاغو کریں جس طرح باقی چیزوں پر ہم بھی ٹیکس دیں گے اب وہ ٹیکس دینے کے باوجود صرف مقصود خاندانوں کے اجازت دینا ہماری سمجھ سے بالاتا رہے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو چھوٹا دکان در ہے جو بیس پچیس پچاس لاکھ سے کام کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے سامان امپورٹ کر سکے کسی بھی ملک سے جس طرح باقی لوگ سامان امپورٹ کرتے ہیں مقصود خاندانوں کا ذکر آپ نے ابھی جو آپ ٹرک کے اوپر موجود تھے اور اپنی عوام سے بات کر رہے تھے ان کو بھی ذکر کیا آپ نے تو یہ کون سے مقصود خاندان ہے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے کسی مقصود سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے کیا لگتا ہے آپ یہ پچھلی گورنمنٹ سے جی گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور پی ٹی اے کے ایک بڑے ہی قابل احترام مجھے نام لینا پڑے گا ڈوگر صاحب ہے مالک صاحب کیونکہ آپ ایک پرٹیکولر انسان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہو بھی سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں میں ملوث ہو لیکن انویسٹیگیشن درکار ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ دورے حکومت میں بھی یہی مقصود شخص جو تھا وہ پی ٹی اے کے ساتھ منسلک تھا اور اب موجودہ دورے حکومت میں یہی پرٹیکولر شخص جو پی ٹی اے کے ساتھ کام کر کے مقصود خاندانوں کو نواز رہا ہے تو کیا وجہ تھی کہ دونوں حکومتوں نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے میٹنگ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی ہے حماد عظر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے حماد عظر صاحب نے ہمیں کہا کہ جناب ہم اس کو کر رہے ہیں اس کو اجازت دے رہے ہیں لیکن ابھی تک اجازت دی نہیں ہے جو سامان پچھلے دنوں کچھ لوگوں کا کچھ تاجنوں کا ہے اس کو سامان کو ہول کر لیا گیا پکڑ لیا گیا جبکہ وہ کمبری سامان مگواتی ہیں تو اجراب ان کے ساتھ میلی بغت کر کے یہاں تک کہ ٹیکس میں بھی ریلیف دے دیا جاتا ہے ہم لوگ پورا ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ رکاوٹ میں انہوں نے ڈالی ہمارے کام میں حماد عظر صاحب جب سے وزیر بنے ہیں آسانی سے آویلیبل ہیں لاہور کے تاجروں کے لیے جی حماد عظر صاحب آویلیبل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پیٹ کر رہے ہیں آپ سے جی ہے وہ چیمبر میں بھی ملے ہمیں اسلامباد بھی اپنے آفس میں انہوں نے بلایا ہے چائے پلائی ہماری عزت کی لیکن کام نہیں کیا یہ نہیں کہ رابطے میں ہیں حکومتی موقف اور حماد عظر کے بارے میں کیونکہ وہ ایف بی آر سے متعلق ان کی وزارت بھی ہے اور اس ایشو کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو مدنی آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے ابھی مالک صاحب نے دوگر صاحب کے ذکر کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ گزشتہ دور حکومت میں بھی اپنے عہدے پر تھے اور موجودہ دور حکومت میں بھی اپنے عہدے پر رہتے ہوئے مقصود لوگوں کو نواز رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اصل میں مدیحہ جو حکومت کی جانب سے جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ پالیسی پہلے دن جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ کم سے کم امپورٹ کی جائے گی تاکہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے گی درامداد جو ہیں ان کو ہر صورت جو ہے ان کو ان کی حوصلہ شک نہیں کی جائے گی ان کی حوصلہ فضائی نہیں کی جائے گی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی چاہے استعمال شدہ موبائل تھے یا جس طرح ملک صاحب بتا رہے تھے کہ کیری کی صورت میں آتے تھے کیری کی صورت ہے کیا بیسیکلی یہ ایک سمگلنگ کی ہی ٹرمنالوجی ہے جس کو ہم کیری کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسافر جو ہے وہ دبائی سے یا برونے ممالک کہیں سے آ رہا ہے تو وہ ساتھ اپنے بیس پچیس تیس یا دس بارہ پندرہ جو ہے وہ موبائل یہاں پہ لے آتا تھا اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پی ٹی اے نے جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ پالیسی دی کہ جتنے بھی موبائل ہیں چاہے وہ یوزڈ ہیں چاہے وہ استعمال شدہ ہیں ان کا جو ایمائی نمبر ہے وہ ریجسٹر کیا جائے گا اب جو بھی موبائل پاکستان کی حدود میں آئے گا یا پاکستان کی ٹیلی کمیونکیشن سسٹم پہ آئے گا اگر وہ پی ٹی اے میں ریجسٹر ہے تو اس پہ جو ہے وہ سرویس ہوگی اگر وہ ریجسٹر نہیں ہے تو اس پہ سرویس محتل رہے گی کسی قسم کی کوئی کال یا کوئی جو ہے وہ ایس ایم ایس نہیں ہوگا اب مسئلہ جہاں پہ آکے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن کے ساتھ جہاں پہ اڈیٹ لاک اڈیٹ لاک صرف یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یا حکومتی نمائندوں کی جانب سے جو ہیں جیسے حماد اذر ہیں یا جو دیگر سیاسی جو شخصیات ہیں وہ جب ان کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں ان کے مطالبات جب سنتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو منظور کر لیا جائے گا لیکن ایک جانب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں اب ان تمام کو اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ آپ کوئی بھی موبائل لے آئیں کوئی بھی موبائل ایس ایس ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں موبائل کے کاروبار نے جس طرح سے پروان اٹھائی اور پروان چھڑا ہے یہ موبائل کا کاروبار اس میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک جنگل کی آگ کی طرح پہلا ہے موبائل فون کا استعمال پاکستان میں میں نے کیونکہ اپنے پرگرام کے اپتدائیہ میں جو بات کہی کہ بچوں سے لے کر بزور تک تمام عمر کے لوگ ابھی تو چھوٹے بچے جو کہ سکول بھی نہیں جاتے ہیں ان کو یوٹیوب کا استعمال بھی آتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے اگر تو کونین بن رہے ہیں تو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان کی صدھار کے لیے ہی بن رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تاجران کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا قانون جو کہ موبائل فون یوزرز کے لیے بنے یا تاجروں کے لیے بنے وہ معاشرے میں صدھار کے لیے بنتا ہے جی بلکل جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر حکومتوں کا ہی کام ہوتا ہے کسی معاشرے کی بہتر تشکیل کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس قانون کے ساتھ معاشرے کی کیا بہتر تشکیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ تو ایک جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں ایشو کیا ہے ایشو تو یہ ہے کہ جو شوٹے پیمانے پر جو شخص کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اس کو پورا حق ہونا چاہیے ہم کسی قانون سے بھاگنی رہے ہم ڈیوٹی دینے سے بھاگنی رہے لیکن کہتے ہیں ناکالو سے ہوشیار ہم نے یہی بھی دیکھا کہ پین پیک موبائل جو ڈبا پیک موبائل اسے کم استعمال کی جاتی ہے پاکستان میں اس میں ہمیں پتھر بھی ملے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے ہمیں اس میں نیا موبائل کہہ کے پورانا بھی فروخت کیا گیا اگر اس طرح کے قوانین سے یہ تمام چیزیں اے سے لے کر زی تک ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس میں اچھا ہی ہے دیکھیں دو تین چیزیں آپ دو تین چیزوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے غلط کام ہر مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں حفیظ سینٹر میں اب یہ ہوا ہے کہ اگر کسی بھی کسٹومر کو کوئی بھی کوئی شکایت ہے تو یونین کا ڈسک موجود ہے کہ آپ یونین کے پاس آئیں کہ جی فلان دکاندار نے یا فلان تاجر نے یہ زیادتی کی ہے یونین کے لوگ اس کو رفع کرنے کے لیے موجود بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت ساری چیزوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یا تو ہم یہ کہیں کہ آپ تمام دنیا سے ٹیکس لیں موبائل سے ٹیکس نہ لیں آپ ساری دنیا کو ٹھیک کر دیں اور موبائل کے تاجر ٹیکس دینے کے لیے آپ تیار تیار ہیں اور موبائل کے تاجر ٹیری کے حق میں بھی نہیں ہیں ہم تو حکومت کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ہر فیلڈ کے لوگ لیکن حکومت کو بھی دے چاہیے کہ اپنے اداروں کو بھی صحیح کریں جب ان کے ادارے صحیح ہو جائیں گے تو تاجر ٹیکس دینے میں سب سے آگے ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ خوف کیا ہے کوئی جو شخص اب پچھلی حکومتوں کو تو ہم روتے ہی تھے ان کے خلاف ہم سراپہ احتجاج بھی ہوتے تھے کہ جو لوگ ٹیکس میٹ میں آ جاتے ہیں انہی کا گلہ گھونٹا جاتا ہے اس حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نئے لوگوں کے ٹیکس وہ تو نظر نہیں آ رہے کلیم صاحب کیونکہ اب بڑی کمپنیز کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ٹیکس نیک میں لانے کے لیے بھی کیا آرگنائز نہیں ہو جائیں گی اس طرح سے چیزیں سب سے پہلی بات جس طرح بشارہ صاحب نے کہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس کیوں نہیں لینا چاہتی گورنمنٹ صرف وہ دس بارہ خاندانوں پہ کیوں اپنی نظر کرم رکھے ہوئے یہ اس کو لاکھوں لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے اگر ٹیکس ان کو عربوں میں ہی کٹھا ہوتا ہے تو وہ خربوں میں چلا جائے گا اگر لاکھوں لوگ اس بزنس میں آئے گی ہمارا تو موقف یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کھانے پینے اور پہننے کے بعد سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ موبائل ہے سہولت دے رہے ہیں جو بزنس دے رہے ہیں ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ کروڑوں لوگوں کا ریوینیو پاکستان کے اندر کم نہیں ہوگا وہ کدھر جائیں گے کیا یہ انہی کمپنیوں کو نوازا جائے گا پرانی گورنمنٹ کی طرح انہی لوگوں کو نوازا جائے گا جن کو پہلے نوازا جا رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے اصولی بات ہے کہ ہم ٹیکس چور نہیں ہیں آج تک گورنمنٹ نے جس بندے کو بھی پکڑا آپ دیکھ لیں کہ فائلر کو پکڑا ہے نون فائلر کو تو پکڑا بھی نہیں ہے اور جب ہم ٹیکس نیٹ میں آنا چاہ رہے ہم ٹیکس دینا چاہ رہے آپ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لینا چاہ رہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کیومیونکیشن آتھارٹی جو ہے بیسیکلی آج کا اعتجاد جو یہ کر رہے ہیں یہ اسی کے خلاف کر رہے ہیں اب وہ بھی ایک حکومتی ادارہ ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو درامدات ہیں اسے کم سے کم سطح پر لے کے آنا ہے مطلب کہ اگر چار لوگ کوئی چیز جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جو ہے امپورٹ ہو رہی ہے اس سے ہوتا کہہ کہ اس سے پاکستان کا جتنا بھی ذرہ مبادلہ ہے جو ڈالر ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں ایک ارب ڈالر تک جو ہے وہ موبائل امپورٹ کیا گیا ان کا جو احتجاج ہے بیسیکلی ان کا جو احتجاج ہے یہ ایف بی آر کے اور پی ٹی اے کے جو ہے وہ خلاف ہے اور کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ حماد اذر ہے اور حماد اذر جو ہے وہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہی کرے گی امپورٹر کی جو زیادہ سے زیادہ موبائل امپورٹ کر رہا ہے مختلف اکستان کی جو موبائل امپورٹ کر رہا ہے کیونکہ جتنا بھی موبائل پاکستان میں امپورٹ کیا جائے گا وہ ڈالرز میں ہی انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدا جائے گا اور ڈالر کی ہی ضرورت ہے اس وقت اور یہی جو ہے وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امپورٹر بن چکا ہوا ہے اسے امپورٹر نے اسے ایک سپورٹ کی سطح پہ لے کے آنا ہے ایک احتجاج جو ہے وہ بند ہوتے دیکھا جو مال روڈ میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر سی ان کی جانب سے کیا گیا تھا اور وہ بزارت سہت کے خلاف کیا گیا تھا آج یہ بھی احتجاج ہے مین شہرہ ہے اور یہاں پر گل برک کی مین آرٹری ہے جو کہ یہاں سے اگر ہم پیچھے کی جانب جائیں تو کلمہ چاپ اور اس کے علاوہ لیبرٹی چاپ کی جانب ہے اور یہ جو روڈ ہے وہ اینڈ پر جا کے ملتی ہے مال روڈ اور جیل روڈ کی جانب تو یہ آرٹری بلکل مکمل طور پر بند ہے یہاں پہ مزید بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بریک کی جانب چلیں گے موجودہ دور حکومت میں آپ لوگ خوش نظر نہیں آرہے لیکن تبدیلی کے لیے خواہاں تھے آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ احتجاج پہ احتجاج لاہور شہر میں ہو رہا ہے ہم ہر روز ایک احتجاج دیکھ رہے ہیں ایکچولی یہ میڈم تبدیلی پہ پانی پھر گیا ہو بعد یہ نہیں ہے حکومت کوئی بھی اگر پولیسی نکالتی ہے تو اس کے پاس اس کا پلان ہی نہیں ہے کہ اس کو آگے لے کے جل سکے اور یہ موجودہ دور حکومت کے ساتھ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا دیکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا اس دور حکومت میں ہوا کیا کہیں گے کہ یہ دور حکومت میں احتجاج ہر شعبے کے خلاف ہو رہا ہے ہر منسٹر کے خلاف ہو رہا ہے ہونا چاہیے احتجاج ہمارے لیے جو بہت مسئلہ مسائل بنے ہوئے کاروباری حوالے سے اور ٹیکسز کے حوالے سے اور پی ٹی کے خلاف ہم جو برپور احتجاج کر رہے ہیں رکارڈ کروایا ہے یہ ہمارا عملی ابھی تو ہے انشاءاللہ اگر مزید ہمارے طالبہ جو ہم نہیں مانے جائیں گے ہم مزید کیسے جاری حکومت کی پرفارمنس کیسے جاری ہے ابھی تک حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے ان سے جانا تو مختلف لوگوں کی یہی رائے تھی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں جا رہی ہے کلین صاحب اور آپ کے نمائندگان میں بہت شکریہ ادا کروں گی ناظرین ایک بریک رہیں گے اور بریک کے بعد ہال روڈ کے تاجیر بھی جو ہیں وہ آج سراپا احتجاج ہیں اور انہی کے ساتھ اظہارے یکجہتی کرتے ہوئے وہاں پہ بھی اسی طرح سے دکانے اور سڑ بلوک کی گئی ہے وہاں چلتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے